سر میرا جو next question آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ first generation lawyers کے حوالے سے I don't know whether you are first generation اور آپ کی family background بھی ہے but آپ کیا دیکھتے ہیں کہ first generation lawyers کے لیے کیا کیا challenges ہوتے ہیں یا ان کو کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں ہاں نہیں میں am also a first generation lawyer اور ان کو جو main مشکلات آتی ہیں obviously entry into the practical world اور اس سے پہلے آتی ہے know how law کے law میں جب آپ آتے ہیں law کیا ہے law میں کس طرح آپ کا time spent ہوگا what would eventually you would achieve ٹھیک ہے اور کیسے آپ کریں گے اب اگر آپ کے obviously guidance ہوتی ہے تو ایک difference آ جاتا ہے لیکن first generation lawyer کا یہ فائدہ مضب فائدہ بھی کہیں اور آپ سمیں obviously تھوڑے سے shortcomings بھی ہوتے ہیں کہ آپ جب law کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا سا کہ جب obviously جس کے پاس پہلے سے جو جس کے parents ہیں یا جس کے grand parents وغیرہ ہیں کوئی فائملی میں لائر ہے وہ اس کو کسی لائر سے connect کرا دیتا ہے تو یہ کہ get entry into the practical world لیکن جیسے ہیں first generation lawyer اگر جو بچہ ہے جس طرح میں تھا میرا کوئی وہ نہیں تھا کوئی connection networking نہیں تھی لیکن آپ اپنے results سے آپ اپنی personality سے آپ اپنی knowledge سے آپ کسی بھی second third fourth generation lawyer کو آپ کے outshand کر سکتے ہیں جس طرح میں practical world میں اچھی law firm ہے میں آگیا تھا جس طرح i believe کہ دوسرا بچہ بھی آ سکتے ہیں صرف جیسے کہ آپ ایک barrister بھی ہیں آپ نے بارٹ law بھی کیا ہوا ہے تو آپ اس کو practical life میں جو profession میں آپ کو اس سے کوئی advantage آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جو practical advantage جو ہو اس میں آپ کو کوئی نظر آتا ہے سم دیکھیں law میں اور میرا میرا اس طرح سے تھا کہ basically میں نے law کیا اور اس کے بعد i worked for two to two and a half to three years اور پھر میں بارٹ law کرنے کے بچہال تو سیجز تو میں juniors اس ویل کہ آپ فوراں بار کرنے نہیں جائیں یا masters نہ کریں پہلے آپ exposure لیں پریکمارکٹ کی آپ know-how لیں پریکٹس میں ہوتا ہے کہ پھر آپ اپنی further qualification کریں تو چلے کہ what do you want to do آپ کی چیز کیا ہے آپ کو interest کس میں ہے whether in-house میں ہے بالکل تو میں نے جب کیا میں نے اپنے interest دیکھا میرا کیا ہے obviously میں نے data site کے لئے i want to become a litigator اب جب مجھے litigator بننا ہے i chose کہ market کے اندر اگر جس طرح ہے کہ جب آپ کے clients آتے ہیں تو وہ ایک barrister جو ہوتا ہے اس کو تھوڑا سیک preference مل جاتا ہے تو میں اس بار میں نے کیا اب آتے skill set کے اوپر بھی میرے کافی impact آیا جس طرح کہ آپ کہیں کہ cross examinations بغرہ ہوتے ہیں آپ کے arguments ہوتے ہیں اور refine ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو وہاں ایک one of the best teachers آپ کے پاس available ہوتے ہیں جو کہ آپ کو client dealing سکھاتے ہیں آپ کو arguments کرنا سکھاتے ہیں how to you know portray your story of the client اور third your cross examination skills ہوتی ہیں civil کے اندر بھی اور criminal کے اندر بھی اور آپ کی drafting بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے ویسے آپ کی with the passage of time آپ جب یہاں کر رہے ہوتے ہیں آپ کا approve ہو جاتے ہیں لیکن آپ جب ایک foreign exposure لے کے آتے ہیں تو آپ جب دھونوں کمبائن کرتے ہیں تو it becomes a good blend جس کے کہ at the end ہم نے ہمارا جو law ہے تھوڑا بہت جو بھی ہے وہ ہم نے بریٹشرز کا ہی ہمارا ہے تو ان کا style ہم لے کے اگر use کرتے ہیں full نہیں لیکن ایک حد تک impact کرتے ہیں ہمارا ہے موسیقی موسیقی